چلے بروک کرتے ہیں انگلی خبر کے اور ہاپوڑ میں ایک بار پھر بدماشوں کا آتنک دیکھنے کو مل رہا ہے ہاپوڑ میں بے خوف بدماش آئے دن کسی نہ کسی وعدات کو انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں اور پلس کچھ نہیں کر پا رہی ہے تازہ معاملہ بابو گرش تھانا شیطر کا ہے جہاں بائٹ سوار بدماشوں نے ایک سرافہ بیپاری کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے اس سے لاکھوں روپے کے سونے چھواند کے آبوشن اور نگدی سے بھرا بیگ لوٹ لیا جب سرافہ بیپاری نے اس کا ویروت کیا تو بدماشوں نے لوہے کی روٹ سے بیپاری کی سر پر حملہ کر دیا جس سے بیپاری لہو لہان ہو کر مہی سڑک پر گر گیا سوچنا پر موقع پر پہنچی پولس نے ماملہ درچ کر لیا ہے اور گھائل سرافہ بیپاری کو ایک میل جی اسپتال میں بھٹی کر آیا بتایا جا رہا ہے کہ سرافہ بیپاری اپنی دکان بند کر اپنے گاؤں بھنگ کو لور پرہا تھا تب ہی گاؤں کے ہی ایک پاس اجیاد بدماشوں نے اس پر دھابا بھول دیا فلال بیپاری کو ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور پولس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے وہ ساں جا رہے تھے راستے میں کاؤں سے ماتر سو دیڑ سو میٹر دور ایک ٹوہیل ہے ٹوہیل کے پاس تین لڑکے ایک بائیک سے آئے ان پر روکے اور اسی ڈنڈے سے سر پہ مارک ہے ایکی بائیک اور موبائل موسیقی